ایک بار جنگل میں باگ گھائل اور زخمی ہونے کا ناٹک کر کے اس راستے سے آنے جانے والے سب جانوروں کو اپنی مدد کے لیے بلاتا تھا جیسے جانور اس کے پاس چاہتے وہ انہیں مار کر کھا جاتا تھا یہ سب بھالو نے جنگل کے راجہ شیر کو بتایا اچھا تو وہ باگ ایسے ناٹک کر کے میرے جنگل کے جانوروں کو مار رہا ہے چلا اسے مزہ چکاتا ہوں اور پھر شیر بھی گھائل اور زخمی ہونے کا ناٹک کر کے باگ کے پاس گیا اور بولا باگ بھائی میری مدد کرو میں بہت زخمی حالات میں ہوں کابی سامنے سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے کیا تم میری مدد کر سکتے ہو باگ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ضرور تمہیں میرے ساتھ میری گفہ میں چلنا ہوگا شیر کھائل ہے یہ سوچ کر باگ شیر پہ حملہ کرنے ہی والا ہے تب ہی شیر نے اپنی طاقت سے اس بہروپی باگ کو مار رہا سوچ کرنے اور چلو سوچ کرنے کے بعد موسیقی